اسلام علیکم اور ویلکم ٹو ہمارے چینل پہ ایک دفعہ پھر تو آج کل مشروع کا سیزن ہے ہم نے سوچا کہ آپ کو مشروع پیکنگ کے لیے لے کے چلتے ہیں اور اس بہانے سے ایک اور جنگل کا سیر بھی کرا دیتے ہیں آپ لوگوں کو اور بعد میں ہم کوکنگ بھی کریں گے تو پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جنگل کی سیر کریں اور بعد میں جو ہے نا لگ کے آخر میں ہم کوکنگ کریں گے تو پلیز اس طب کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پہلے آپ جنگل کی سیر کریں موسیقی موسیقی تو آج ہم بنائیں گے لیم ران بنائیں گے اس کے لئے ہم نے لیا ہوا ہے تقریباً 4.5 کلو کا ران لیا ہوا ہے پہلے اس میں آپ سراخے کر لیں ٹھیک ہے تقریباً اس میں ہم نے کیا ہوئے ہیں دس بارہ اس میں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ گارلک لے لیں اور اس کے ثابت کلوز جو ہے نا اس سراخوں میں اندر ڈال دیں بیسکلی یہ ریسپی جو ہے نا یہ کڑی کباب سے اس کا انسپریشن ہم نے لیا ہوا ہے لیکن یہ کڑی کباب کے طریقے سے ہم نہیں بنائیں گے آپ بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا رب ہم بنائیں گے تو رب کے جو اجزاء ہیں وہ یہاں سکرین پہ بھی ہم نے لکھے ہوئے ہیں ڈسکرپشن میں بھی لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو دے دیں اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کیلئے آپ چھوڑ دیں اس دو گھنٹے کے دوران میں آپ اس کے لئے کوئلہ تیار کر لیں کوئلہ تیار کرنے کے لئے آپ نیچرل وڈ بھی بن کر سکتے ہیں اس سے بھی کوئلہ بن سکتے ہیں یا داریک آپ سٹریٹ کوئلہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ جو ہے نا یہ ران میرینیٹ ہو گیا ہے اس کو جو ہے نا گرل پہ آپ تقریباً فائف منٹس ایک سائٹ پہ کر لیں فائف منٹس دوسری سائٹ پہ کر لیں ان دی مین وائل کوئل آپ کا ریڈی ہوگا اور آپ یہ ران کو جو ہے نا خوب اچھی طریقے سے جو ہے نا فائلز میں اس کو لپیٹیں ٹھیک ہے تقریباً ہم نے چار پانچ لیئرز ہم نے لیا ہوئے ہیں اور پھر یہ جو ہے نا نیچے اس کا بیڈنگ ہم نے تیار کیا کوئلے سے اس کے اوپر یہ ران رکھا ہے پہلے جو ہے نا یہ سٹونز گرم کر کے اس کے اوپر سٹونز رکھے ہیں اور سٹون کے اوپر جو ہے نا ہم نے ابھی آگ لگائی ہے تاکہ یہ وڈ جو ہے نا اوپر سے بھی جو ہے نا یہ کوئلہ بن جائے نیچے سے تو ہم نے کوئلہ ڈالا ہوا تھا تو اب اس کو ہم چھوڑیں گے تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کیلئے امید رکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا لیکن لیٹس سی اور ان دی مین وائل ہمارے پاس ٹائم ہے تو چلیں جنگل کی طرف چلتے ہیں اور مشروم پک کرتے ہیں تو اس جگہ پہ جو ہے نا تقریباً ہزاروں قسم کے مشروم جو ہے نا وہ نکلتے ہیں زمین سے لیکن سارے جو ہے نا وہ کانے کی نیدے نہیں ہوتے تو مشروم پکنگ کے لئے جو ہے نا مشروم نالج کی ضرورت ہے آج ہم نے ایک لوکل فرینڈ جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں کیونکہ ہمیں اتنے ایکسپیرنس نہیں ہے تو وہ ہمارا تھوڑا سا ہلپ کریں گے تو ایڈنٹیفائے کہ کون سے جو ہے نا مشروم جو ہے نا وہ کھانے کے ہیں کون سے نہیں ہے لیکن اس میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی شروم پکنگ جو ہے نا ہمیشہ بہت قسمت کی چیز ہوتی ہے تو ہمارا قسمت اچھا تھا کہ کچھ تو مل گیا ایسی روز بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں اس کو پھر پکائیں گے کبھی مل کے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیم کا کیا پوزیشن ہے تو لیم اپنے آخری مراحل میں ہیں تو جیسے یہ جو اپنا اس کے اوپر جو والا کوئلہ ہے یہ بوجھ جائے اور تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹ اس کے پورے ہو گئے ہیں تو اب بھی اس کا سٹون ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے تو پلیز آپ ہمیں بتائیں ہم نے ایک نئے ریسیپی پہ کام کرنا چاہا اور سوچا کہ اس کو ہم سکسیسفل کریں لیکن ہمارے اپنے خیال میں ہم ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل نہ ہوئے لیکن پھر بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے اور آپ ہمیں پلیز بتائیں کومنٹس میں کہ یہ آپ کی اپینین میں پاس تھا کہ فیل تھا تو یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور کوئی کومنٹ ہو تو پلیز ہمیں کومنٹ میں بتائیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ